آج پندر آگست لال کرے کے پراچیو پر کھڑے ہو کر موڈی جی نے جو دیش کے نام پہ بھاشن دیا سندیش دیا کمنڈبل تھا میں ایک ایک شبد ایک ایک ڈائلوگز ایک ایک وچن ایک ایک پوائنٹس سوچے سمجھے طریقے سے بولے گئی باتیں تھی پروجیکشن تھا موڈی جی نے اپنے سرکار کی اپلگیوں کو گنایا سرکار کی ارادوں کو گنایا خود کے بھوشی کے بارے میں بولا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا آخری لال کلے سے بھاشر ہوگا انہوں نے امیڈیٹلی کاٹ کر کہا کہ اگلے سال بھی میں لال کلے سے آپ سے سمبودن کروں گا اتنا آتما وشواس اچھا لگا جان کر ان کا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ موڈی جی کی سرکار کو ہی ہمارے دیش کے اگر آگے لے جانے کا کسی کے پاس میں اگر کوئی بھی کوئی ویکلپ ہے یا کوئی بھی ایک میں سمجھتا ہوں جو جس کے پاس یوجنائیں ہیں جس کے پاس ویجن ہے تو اس وقت آپ کو صرف بی جے پی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا موڈی جی کے علاوہ کوئی اور دیش کا نیتہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ دو ہزار سینٹالیس میں ہمارا دیش جو ہے وہ وکست راجوں کے بیچ میں آ جائے گا امیرکا کے اس لیول پہ آئے گا اور اور انہوں نے یہ کہا کہ اگلے پانچ سالوں میں میں دیش کو میں تین نمبر پہ لے کر آوں گا یہ سب چیزیں آہ پوسیبل لگتی ہیں کہ اگر اگر کیا جائے بہت کچھ کیا جائے کرنے کو بہت کچھ ہے بولنے کو تو سب کچھ ہے لیکن کرنے کو ابھی بھی بہت کچھ ہے میں آج صرف ان کی اوپر کٹاکش یا کمنٹ یا ان کے باتوں کا ویشلیشن کرنے نہیں آیا ہوں ہر چینل ان کی ان کی ان کی بھاشن کو ویشلیشن کر رہا ہے ان کی انالیسس کر رہا ہے ایک ایک ڈائلوگ کی میننگ سمجھا رہا ہے کیوں کہا انہوں نے اور کئی چینلوں نے کہا کہ یہ دو ہزار چوبیس کی چناو کی بہل موڈی جی نے آج بجا دیا ہے اور یہ ان کی چناو کی شروعات ہے میں تھوڑا سا سکیپٹیکل ہو تھوڑا سا میں میں کئی بار پہلے بھی کہے چکا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کی کیوں ہمیں اپنے سرکار کی اپلبدیاں گنانی پڑتی ہیں کیوں اپوزیشن ہمارے اپلبدیوں کو نکارتا ہے کیوں ہمیں بار بار ہر بھاشن میں ریلی میں یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے گریبی کی ریکھا سے وہ لوگوں کو اوپر اٹھایا ہے ہم نے ہم نے لوگوں کو ہم نے عورتوں کو امپاورمنٹ کیا ہے ہم نے ہم نے چاند تک اپنے یان کو بھیجا ہے ہم اکنومی اوپر کر رہے ہیں مہنگائی کئی باتیں بولنی پڑتی ہیں مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آج کل کی جو سسٹم بن گیا ہے پولٹیکس کا جو سسٹم بن گیا ہے جو 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 چلے آ رہا ہے ابھی سے نہیں بیسوں سالوں سے وہ یہی رہتا ہے کہ پانچ سال کی الیکشن میں لاس کے ساڑھے چھے مہینے یا چھے مہینے یا آٹھ مہینے جو سرکار ستہ میں ہوتی ہے وہ آ کر اپنی ریلیاں میں اپنے باشنوں میں اپنے منیفیسٹوں میں بتاتی ہے کہ ہم نے یہ 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 کیا اور ہم یہ 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 کرنے والے ہیں اپوزیشن اپنی طرف سے ان کو اپوز کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش صرف سمٹ کر رہے گیا ہے اپوزیشن پارٹی اور ستہ پارٹی کے بیچ میں دیش یہاں کھڑا ہے ستہ پارٹی اپوزیشن پارٹی آپس میں صرف ویواد کر رہے ہیں اور ایک کامن من ویوش ہو کر دیکھ رہا ہے ان کی سن رہا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے وہ کہتا کہ یہ چور ہے وہ کہتا کہ انہوں نے چوری کی ہے وہ کہتا ہے انہوں نے چوری کئے وہ کہتا ہے انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے وہ نہیں کیا آہ پچھلے ساٹھ سالوں میں آپ لوگوں نے یہ کیا ہے اور موڈی جی نے بہت اچھے طرح سے اس بار بتایا ہے کہ تین پوائنٹس کو میں لانا چاہتا ہوں جو ہمارے دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں ایک ہے بھرستہ چار ایک ہے تشتری کرن اور جو سالوں سے ہی بات آ رہی ہے کہ تشتری کرن ہے اور تیسرا پوائنٹ جو ان کا یہ ہے کہ بھائی بھتیجا باد یعنی وانشوان ان تینوں کو میں ہٹا کر رہوں گا ہٹانا چاہیے یہ غلط ہے ہمارے دیش کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھائی بھتیجا باد صرف سب کے پاس ہے درہتراشت کے پاس بھی پرتر مہو تھا کونسا پتہ نہیں چاہے گا کہ اپنے پتر کو آگے لے کر آئے کونسا پتہ جسٹ بکاز آپ پولٹیکس میں ہیں اس لئے آپ اپنے بچے کو آگے نہیں پتہا کہ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو یہ پوائنٹ وانشوان کا مجھے نہیں پلے پڑتا ہے کہ ہم اسے ایشیو بنائیں کہ یہ نہروواد یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس نے ساٹھ سالوں تک صرف اپنے ہی وانشوان کو آگے پڑھایا ہے لیکن یہ کہنا کہ وانشوان کی وجہ سے ہمارا دیش ختم ہو گیا ہے ایسی بات نہیں ہے وانشوان تو ہمارے دوسری پارٹیوں میں بھی کافی وانشوان ہی چلتا ہے یہ گنانا کی لالو یادو کا بھی وہی ہے ملائم یادو کا بھی وہی ہے اور آپ جتنے بھی لوگوں کے گنوں وہ سب پوار کے بھی اس میں یہی ہے تو یہ لوگ اپوزیشن والے بی جے پی کے گن آتے ہیں آپ کے یہاں بھی گنانوں آپ کے یہاں بھی بیٹا باپ ہیں باپ کا بیٹا آیا ہے میں یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی جو ہیں وہ کسی بھی وانشوان سے نہیں ہیں اور چائے بیچتے ہیں اور چائے بیچنے کے بیچتے تھے ایک زمانے میں اور وہاں سے وہ لڑکا آج بڑھ کر ایک دیش کا پرائم منسٹر بن گیا ہے یہ بہت بڑا بات بہت بڑی بات ہے اس بات کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وانش نہیں ہونا چاہی لیکن وانشوان تو رہے یہ ناظر آپ کتنا بھی کر لو کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا میری وجہ سے فائدہ نہ اٹھائے یہ آرگومنٹ کی بھئی میرا دماد اس میں نے کم ہے پولیٹکس کا یہی پرابلم ہے پولیٹکس میں جب پکڑے جاتے ہیں تو چوڑے نہیں پکڑے جاتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے میں مجھے بھیج پتامہ کا یہ ڈیالوگ یاد آتا ہے جو جب بانوں کے شہیہ پر فرکرشن بھگوان نے کہا تھا کہ آپ یودھسٹر کو راج دھرم کا گیان دو تو پتامہ نے ایک بات کہی تھی بہت اچھی لگی تھی بات وہ آج اس بات پر آج کی سیچویشن پر کافی معافق بیٹھتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ورطمان آردھک ورطمان ورطمان کا دربل آردھک اور ساماجک دھانچے کے لیے عطیت کو کبھی اتردائی نہ ٹھہراؤ پتر یدی عطیت سوسط ہوتا اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی صدھارنے کی طاقت ہوتی تو بدلاؤ ہی کیوں آتا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر شکتی ہوتی صدھارنے کی تو پھر آپ کیوں آتے ہیں اور اگر آپ آ گئے تو مینی اگر آج کے کنسٹ میں کہوں کہ آپ آئے ہیں کانگریس ویک تھی کانگریس نے یہ کیا کانگریس نے اپیزمنٹ کیا کانگریس نے کرپشن کیا کانگریس نے کچھ نہیں کیا آپ اس لیے آپ کو اس سطح ملی ہے تو آپ سطح اس لیے ملی ہے کہ وہ لوگ نہیں تھے وہ وہ نربل آرثک اور ساماجک تھانچہ تھا آپ کو وہ ملا ہے وراثت کے روپ میں تو آپ اس کے اوپر مت کہیے کہ وہ ویک تھا اس لیے ہم کو پرابلم آ رہی ہے ارے صاحب وہ ویک تھے تبھی تو آپ آئے ہیں اور اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو ہم کو جو ہے وہ آرثک اور ساماجک تھانچہ جو ہے وہ نربل ملا ہے اگر وہ نربل ملا ہے تو اسے صدھار وہ پتر ہے اسے صدھار اگر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے سب سے بڑا شترک کرپشن ہے اور ہم لوگ اس کرپشن کو ہٹا دیں گے تو صاحب آپ تک کیوں نہیں ہٹا ہو آپ ساڑھے نو سال سے اس سرکار میں میری شکایت ہے میں اگر پھر سے کہوں کہ موڈی جی کا کوئی بکلپ نہیں ہے جو کچھ بھی موڈی جی نے ابھی دکھ کیا ہے وہ بہت اچھا ہے گیا پر اس سے کہیں ادھک کرنے کی گنجائش تھی چھمتا تھی لیکن نہیں کیا گیا مجھے وہی شکایت ہے کرپشن کو اگر دو ہزار چودہ میں جب آئے ہیں نو سال ساڑھے نو سال بیدھ گئے ابھی بھی کرپشن موب آئے وہیں کا وہیں کھڑا ہے جب موڈی جی نے کہا تھا کہ میں کھاؤں گا بھی نہیں اور کھانے بھی نہیں دوں گا انہوں نے کچھ نہیں کھایا یہ بات تو سچ ہے لیکن کھانے کیوں دیا گیا اگر موڈی جی باہر کی ملکوں کو چھوڑ کر باہر کی اپنے لبدیوں کو چھوڑ کر اگر بیٹھ جاتے اپنے اپنی ٹیم کو لے کر ایم پی ایم ایل ایز کورپوریٹرز کہتے کہ اپنے 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 جو آپ کے پاس کانشیٹوونسی وہاں دیکھئے آپ کے آپ کے آفیسز کے اندر کوئی بھی ٹیبل ٹو ٹیبل پیسہ نہیں جانا چاہیے کوئی آدمی آگے تو کرپشن نہیں لے ہوئے یہ سب منیشیبل ہے آج کے یوگ میں تو اور بھی منیجر جب سی سی کیامریز ہوتے ہیں آج کے ٹائم میں تو سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے آج کے لائن میں بھی اگر کرپشن ہے تو کس کے کمزوری ہے یہ اور اپوزیشن کے کمزوری ہے یہ ستہ پارٹی کے کمزوری ہے اپوزیشن کہے گا کہ ہمیں تو کچھ کرنے دیا نہیں جاتا ہمارے پاس تو کچھ ستہ نہیں ہے اور اگر ستہ پارٹی کہے کہ کرپشن ہے تو کرپشن ہے تو سب آپ نے کرپشن کے لئے کچھ کیا ہے کیا آپ نے کسی کو دنڈ دیا ہے نکالا ایک دو کیسی سے پکڑے جاتے ہیں جیسے وہ بینگولی کا کیس پکڑا گیا تھا جس کے بستروں میں کروڑوں روپے ملے تھے اس کے علاوہ 99% نہیں پکڑے جاتے ہیں اور جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ٹی وی پر کہ یہ بہت بڑی اپلبدی ہوئی ہے ارے صاحب یہ آج بھی وہی ہو رہا ہے اگر آپ اگر آپ ہر جگہ پر چھاپے مارو گے تو آپ کو ہر جگہ پر آپ کو کرپشن ملے گا کرپشن کو ہٹانا ہے تو honest ڈنڈا دیجئے سر کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہے آج الیکشن کے پہلے چھے مہنے پہلے یہ کہنا کی کرپشن ہمارا دیش کا سب سے بڑا شترو ہے اور ہم اس کرپشن کو اگلے پانچ سالوں میں ہٹا دیں گے ارے صاحب پچھلے ساڑے نو سالوں میں آپ نے کیوں نہیں ہٹایا تو میں کہہ رہا تھا کی کیا کرپشن 2014 میں نہیں تھا کیا کرپشن ابھی صرف 2023 میں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کے رکشش کی طرح کہ اس وقت کیوں نہیں ہٹایا اگر آپ ڈنڈا لے کے پیشے پڑ جاتے تو آج کرپشن نہیں ہوتا آپ کو یہ لال کے لئے کی دیوار سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کرپشن ہمارا سب سے بڑا شترو ہے اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں آپ اگر کہتے ہو کہ کرپشن اور اگر آپ کہتے ہو کہ تشتی کرن کا جو جو پچھلے سرکار نے تشتی کرن کیا ہے وہ اس تشتی کرن کو ہم نہیں رہنے دیں گے تو صاحب تشتی کرن تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا آج بھی تو تشتی کرن ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ ونشواد کو ہم نہیں رہنے دیں گے کیونکہ میں ونش سے نہیں ہوں مودی جی کہتے ہیں he is the only one who can say کہ میں ونش سے نہیں آیا ہوں باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں آپ گنوں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن میں کسی نہ کشی کا ونش کا آدمی آگیا آتا ہے اور آنے کیوں نہیں گیا گا even real life میں بھی جب ہر باپ بیٹے کو آنے دیتا تو اگر یہ میں ونشواد کو ہٹا دوں گا تو ابھی تک ونشواد کو پچھلے ساڑھے نو سال میں کیوں نہیں ہٹایا کیا بیجے بی میں نہیں ہے بیجے بی میں نہیں ہے تو یہ پوائنٹ دینا کہ ہم ہٹا دیں گے اور آپ کہتے کہ ہم تو یہ پوائنٹ دیکھیں اسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرم کیجئے کام کیجئے آپ اگر اپنی دیکھیں اگر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اگر ہر کورپوریٹر ہر ایمیلے ہر ایمپی دیش کے کونے کونے میں بیٹھا ہوگا ہے دیش کے کونے کونے کے گاؤں کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی کورپوریٹر ہوتا ہے ایمیلے ہوتا ہے ایمپی ہوتا ہے ہوتا ہے کیا مودی جی نے یا مودی جی کے سرکار نے کبھی اپنے کورپوریٹروں کو کہا ہے کہ اس گاؤں میں یہ پرابلم ہے آپ نے کیوں نہیں سوال کیا اگر یہ پچھلے کے پچھلے نو سال اگر اسی پہ کیے ہوتے نا آج ہر گاؤں ہر گاؤں سنتشت ہوتا ہر گاؤں میں گریبی ہٹ گئی ہوتی ہر گاؤں میں بجلی ہوتی ہر گاؤں میں پانی ہوتا آپ کو پتا ہے مہاراشتر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بمبئی سے بہت دور نہیں ہے کلی میں نے پیپر میں پڑھا وہاں پر وہاں پر شمشاٹ گھاٹ نہیں ہے اس گاؤں والوں کے پاس ہم روٹی ہم بجلی پانی تو سنتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی سنتے کہ باتھروم نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی primary requirement ہر پریوار کی ہوتی ہے ہر گاؤں کی ہوتی ہے شمشاٹ گھاٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے پریوار جلوں کو جلانے کے لیے پانی میں چل کر بارش میں بھیگے ہوئے کوئی روڈ بھی نہیں ہے اور جا کر ہم لوگوں کو جنگل میں ہم کو چلانا نا یہ کس پرگتی کی دشانی ہے جہاں یہ ہوا ہے وہاں کا کوئی MP نہیں ہے کارپوریٹر نہیں ہے انچائت نہیں ہے وہاں پر وہ بھی تو آپ کے اندر ہے میں دیکھیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کٹیسائز کرنے نہیں آیا ہوں لیکن میں آج کے سسٹم سے لڑنے آیا ہوں یہ سسٹم جب سسٹم نہیں سترے گا تب تک یہی ہوگا ساڑھے چار سال تب کچھ کام نہیں ہوگا پوزیشن اور لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے وہ کرسی کھچنے کوشش کرے گا ہٹانے کوشش کرے گا چھوٹے موٹے کام ہوں گے لیکن جس لیول پہ ہونے وہ نہیں ہوں گے کیونکہ سارا دھیان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر آروپ نگر نگر جاتا ہے اور آس کے چھے مہینے پر بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن بیچ میں دیکھتا ہے کہ گاؤں والوں کے پاس شمشان گھاٹ میں ہی ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہر کارپوریٹر ہر ایم ایل اپنے کانسٹیٹونسی میں پانچوں سال پہلے دن سے کام کرنا شروع کرے وہاں کے جتنے بھی نگری ان کے ساتھ سمبند بنا کے رکھے ان کے دکھ سکھ میں ان کے آدمی جائیں پوچھیں کی کیا پرابلم ہے اور وہ پرابلم سال کر دے تو پورے دیش کا پرابلم سال ہو گئے پھر آپ کو نہ ریلی کرنے کی آوش شکتہ ہے نہ مینیفیسٹو ڈالنے کی آوش شکتہ ہے آپ کا کام بولے گا اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو کارپولیٹر جو میلے جو اپنے کانسیچونسی میں کام کرے گا کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کی کہ کام دیکھتا ہے ابھی کام شاید نہیں دیکھتا اس لئے بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے وہاں یہ کیا 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 پبلک نہیں دیکھ رہی پبلک کو نہیں دکھا آج دیفینٹی پروموشن کا زمانہ ہے بولنا پڑتا ہے لیکن صاحب یہ ریالیٹی کا زمانہ ہے آج ریالیٹی میں کئی جگہوں پر کام نہیں ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اس پولٹیکل سسٹم کا ایک ایک خامیازہ ہے جو بیشم پتاما نے بھی کہا تھا کہ اگر نربل آرث دھانچہ آپ کو ملا ہے ساماج دھانچہ ملا ہے تو اسے صدھار ہو پتر اسے صدھار ہو وہ نہیں تھا تبھی تو آپ آئے ہو اور جب آپ آئے ہو تو اس کو صدھار ہو نہیں صدھار تھا تو یہ بات بولنی پڑتی ہے جا آ کر اور بتانا پڑتا ہے تو مجھے یہ objection یہ ہے کہ آپ اگر سارے دنیا کے problems دنیا کی پرگتی دنیا کے achievements دنیا کے میں آگے آنے کی ہوڑ کو بھول کر اگر آپ اپنے MP MLA آپ کے کورپوریٹر آپ کے پنچائت کے لوگوں کو بیٹھ کر اپنے سارے جتنے بھی اندر نیتا ہے موڈی جی اور عمیش شاہ جی کے نیتے جتنے بھی نیتا ہیں بہت سارے نیتے ہیں ان سب کو لے کے اگر بیٹھ جاتے پانچ سال تک اور اس کے اوپر جانچ ہوتی آپ نے اپنے کونسیٹونسی میں کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا کیا کام کیا کیا نہیں کیا تو کوئی بھی طبقہ چاہے غریب چاہے امیر چاہے مدھیم کلاس چاہے وہ لور کلاس ہوتی وہ کبھی بھی کوئی بھی شکایت نہیں رکھتی موڈی جی کہتے کہ ہم نے غریبی کے کلاس کو اٹھایا ہے غریبی کلاس جب اوپر اٹھتی ہے تو میڈل کلاس کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور آتی ہے لیکن صاحب کریے بولیے مت بولنے کا موقع نہیں دیجئے آپ کو آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع مت دیجئے کیونکہ آپ کا کام خود بولے گا میں اپنی انڈسٹری میں بھی آرٹسٹ وں پردے پر کام دیکھتا ہے وہ آپ کو کام دیتا ہے اس لئے اگر آپ نے زمینی لیول پر کام کیا ہے تو آپ کو ووٹ ملے گے ہی ملے گے ایک ایک اگزامپل میں شاید نہیں دینا چاہتا تھا لیکن جب اتنا بول گیا ہوں تو بولن شرق پوار جی کی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم گاؤ ہی ہم ایک شہر میں آگ میں نے کس کی جگہ ہے پوار صاحب کی کنسیٹونسی اب انہوں نے اپنے کنسیٹونسی کو اتنا چمکا کر رکھا کہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے ایمپنی میں کبھی جاتے بھی جانے کی ضرورت بھی نہیں سارے ووٹ ان کو ملتے ہیں اسی ادھارن کو پورے دیش میں کر دیجئے امرواتی کا ایمپی تریپورا کا ایمپی کیرالا کا ایمپی آپ 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 جہرکھنڈ آپ آپ اپنی اپنی جگہ میں اگر اگر اٹھ بس پاور ہے پیسہ ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے تو دوسری بار وہ آئے گا ہی آئے گا کیونکہ پبلک تو چاہتی ہے کہ آپ ہماری سیوہ کیجئے آپ نے سیوہ نہیں کیا اس لئے آپ کو بھولنا پڑتا آکر کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے لائٹے لگائیں میں نے گریبی کی دیکھا سے اوپر اٹھایا میں نے اگر کام ہے تو ہاتھ کنگن کو کبھی دکھانا نہیں پڑتا دیکھو میں کنگن پہنا ہے دیکھتی ہے کام دیکھتا ہے میں اپنی بات کو اپوزیشن اپوزیشن کے لیے اپوزیشن نہ کریں ماف کرنا پورا اپوزیشن ساڑھے پات سال ساڑھے چار سال تک صرف اپوزیشن پارٹی اس بار صرف موڈی جی ان کے لکش میں تھے ان کے اٹیک پہ تھے ان کو گھرانا ہے ابھی جو پارٹی بنا دی انہوں نے انڈیا نام رکھ دیا ان کا مقصد دیش کو آگے بڑھانا نہیں پہلے ان کو گرا ہو پھر دیکھتے ہیں بیٹھ کر ہم پھر کریں گے مجھے معلوم ہے کیونکہ آپ کے پچھلے پاس بھی ہم دیکھ چکے آپ کے نیتاؤں کے کام بھی دیکھ چکے کوئی بھی نیتا نہیں جو موڈی جی کی طرح سوچ کے آگے بڑھا تو کہتے ہیں سورج چاند نکل رہا ان کا کام صرف ان کو اپوزیٹ کرنا ہے دیش کا ایک دھیلہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کھڑے میں جا رہا ہے یا دیش رکا پڑا ہے دیش جو پوز موٹ پہ کھڑا کھڑا ان دو پارٹیوں کی جھگڑے دیکھتا ساوی یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اگر میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں دیش کی ہر عورتوں کو پانچ ہزار روپے دوں گا ارے کیا کیا باتیں کرتے ہیں آپ اس کے بدلے چھپ چاپا کر اپنے کام کیا ہوتا ہے اپوزیشن نے بھی اگر ضرور ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی بیشم پتامہ نے کبھی بھی دیتراشت کی گدی پر بیٹھ کر ہست نپور کے کام نہیں کیا تھا وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کے انہوں نے کام کیا تھا تو دیش کے لئے کام کرے ستہ دھاری پارٹی اپوزیشن کی فکر نہ کرے کام کرے دیش صدرے گا کوئی آپ کو نہیں ہرا سکے گا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کسی MP MLA کورپریٹر کو ہرا دیوے اگر اس نے پانچوں سال تک آپ کی سڑکوں کو دیکھا ہے لائٹ کو دیکھا ہے پانی کو دیکھا ہے گیس کو دیکھا ہے آپ کی آپ پر ہونے والے اپراد سماج کو بھی ٹیکل کیا ہے تو کوئی بھی آدمی جب الیکشن آرے گا اس کو چہرے معلوم میں نہیں کہ ماف کرنا آج کے کامن مین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اس جگہ کون MLA ہے کون MP ہے سب اپنے پانی کپڑا مکان میں بزی رہتے ہیں جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ پانچ سال تک وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں چار سال سال تک اور نیتا ایسے کھڑے رہتے ہیں شکتیمان بن کے اور لاس کے ٹائم پہ نیتا پبلک ایسے بن جاتی ہے اور نیتا آکے کھڑا جاتے ہیں مجھے ووٹ دیجئے اُبھاریے نکلیے سسٹم کو کرپشن ہمارے شترو ہے ہمارے اندر کے بیٹھے ہوئے سمگلرز ہمارے اندر بیٹھے ہوئے پرستاچاری گنہگاری وہ ہمارے شترو ہے ان کو ٹیکل کیجئے باہر کے بارڈر ملیٹری سنبھال لے گی جو بڑے بڑے لیٹروں کا دھیان صرف اپنی اپنی ایریا میں ہونا چاہیے کاش ہی ہو جائے تو ہمارا دیش جو نمبر تین بول رہا ہے نمبر ون بھی بن جائے گا اور نائنٹین ٹو تھاؤزن فورٹی سیون تک بھی ویٹ کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی ٹو تاؤزن تھٹی سیون تھٹی ٹھٹی ٹو 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 جو ابھی آرہا ہے ہمارا ٹو ٹو رنائنگ وہاں تک بھی ہم کہا سی کہا پاور سکتے میرے صرف میں کوئی طاقت نہیں رکھتا یہ بولنے کی اپنی لیکن میں بیچار رکھتا ہوں میں بیچار دے رہا ہوں میں کسی بھی بارٹی کا نہیں ہوں میں دیش کا سیٹیزن ہوں دیش کا سیٹیزن بن کر میرے سیٹیزن